قرآن کریم کا کوئی نقصان نہیں قرآن کریم چونکہ تو باقی رہے گا جس دن نازل وقت اس دن سے لے کر آج تب قرآن کی آواز تبانے کی خوب محنتیں ہو نہیں خود قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَعُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ لَحَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کوب بار آبت میں کہہ دے جب قرآن پڑھا جائے قرآن تم کو پل سنا رہا ہو تو اس وقت کیا کرو لا تسمعو مت سنو کانوں میں انگلیاں دے دو اور خوب شور بچا اس لئے کبھی سیٹھیاں بجاتے کبھی تاریاں بجاتے نور زور سے شور کرتے تھے کہ قرآن کی آواز دب جائے لیکن ایک تک کوئی دبا سکا الحمدللہ